اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل لا اسألوکم علیہ عجراً اللہ المودتا فی القربا محبان اہل بیعت علیہ السلام ارشاد ہو رہا ہے یہاں پر کہنوانے والا رب العالمین ہے جسے کہا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ہے سیدت النساء العالمین جس کے لئے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمتو بزعتو منی اور یہ وہ بی بی ہے کہ جب بھی بز میں رسول میں آتی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے تازو اور اللہ نے چاہا کہ رسول نے جو مشقتیں اٹھائی اور حیوان صفت آدمی کو انسان بنایا انسان سے مسلمان بنایا اور یہی مسلمان جب رسول کے پاس مال دنیا لے کر گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لئے بہت محنتیں کی مشقتیں اٹھائی ایسے میں جبریل نازل ہوئے اور آیت لے کے آئے ہیں کہ قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا کہ آپ عجرِ رسالت کچھ نہیں چاہتے صرف یہ کہ قُربہ سے مبدد چاہتے ہیں چونکہ قُربہ مؤنس کا صحیحہ ہے یہ کوئی اور بی بی نہیں ہے بلکہ شاہزادی فاطمہ اللہ علیہ وسلم لیکن جب مبدد کا حکم دیا گیا تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ ساری دنیا تو نہیں کم سے کم جو ایمان لے آئے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑے ان پر فرض تھا کہ عجرِ رسالت ادا کر دے اور عجرِ رسالت یہی ہے مبدد کا جب حکم دیا گیا ہے تو مبدد کا تخاظہ کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں لیکن مبدد کا تخاظہ یہ تو نہیں ہوتا کہ بادِ رسول آلِ رسول کے قبروں کو مسمار کیا جائے یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کے گھر کو آگ لگائی جائے یہ کس وقت ہوا یہ کیسے ہوا یہ بارمی صدی میں جب بہابیت ایک مرتبہ وجود میں آتی ہے تو ایسے جو اسلام کو تبدیل کر دیا جو حقیقی اسلام تھا اس کو ہٹا کر اپنی حدیثیں جب گڑی گئی تو پھر یہ ہوا کہ قبروں پر فاتحہ بھی نہیں پڑا جا سکتا قبروں کو مسمار کرنا چاہیے اور پھر اسی لیے اللہ نے کہا کہ لانت اللہ علی القاذبین لانت اللہ علی الظالمین عجرِ رسالت تو مبدد کے ذریعے ہونا تھا لیکن انہوں نے عجرِ رسالت یوں ادا کیا کہ گمبدِ قضران مدینہ میں رسول کی مزار موجود ہے لیکن سام نے جنت الوقی کو مسمار کیا گیا جس میں رسول کی ازواج بھی ہیں کھپییں بھی ہیں صحابی بھی ہے عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی بھی موجود ہے مولا کائنات کی ماں ہیں فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ علیہ اور وہ بیٹی ہیں رسول کی جسے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بزت و منی شہزادی فاطمہ کی قبر امام حسن کی قبر امام زین العبدین علیہ السلام امام محمدِ باخر علیہ السلام امام جعفرِ صادق علیہ السلام لیکن ان تمام مزاروں کو مسمار کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ جھوٹ کا سہارا لیا گیا فطوے دین مفتیوں کو خریدا گیا اور ایسوں کو ہم بھلا آپ کہیے کہ ہم کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں ہم تو فخر کرتے ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن یہاں پر وہ حکومت مزاروں کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اگر کوئی سڑک کے بیچ میں بھی آتی ہے مزار تو وہاں پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن مسلمان کو غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے کہ آٹھ شوال اکیس افریل انیس سو چبیس کو جو مسمار کیا گیا ہے ان روزوں کو انہیں جل سے جل بنایا جائے اور احتجاج اسی بات کا ہے اور یہ احتجاج کوئی خاص فرخے کا نہیں ہے یہ سب انسانیت کا ہے اور اسی لیے بخی فاؤنڈیشن نے آرگانائزیشن نے بخی آرگانائزیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ آن لائن یہ احتجاج پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آٹھ شوال سے قبل ایک تاریخ دی جائے گی جہاں پر تاریخی مجمع ہوگا جو احتجاج میں شامل ہوں گے اور ہم سب کا فرض ہے تمام انسانوں کا میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کا یا مومنوں کا بلکہ ساری انسانیت کو ہم چاہتے ہیں کہ اس بخی آرگانائزیشن کے احتجاج میں شامل ہو اور سعودی کی حکومت کو ہم نوٹس دیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جل سے جل روز تعمیر ہو جائے ہم جا کر وہاں پر زیارت اور ازاداری کر پائیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم